موزیس ساکھئی ادراک پرنٹ الیکٹرونی میڈیا کے آئے تمام دوستو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری ریفرس پہ یہاں پر موجود ہیں آج یہاں آپ کو زحمت دینے کی وجہ ملک میں جاری یہ جو ایک خلفشار ہے اور ریاست کے پلٹس کے درمیان جو ایک کشمکش ہے لڑائی ہے ایک انانوسی وار ہے جس سے یقینا سیاست اور سیاسی پارٹیاں اور سیاسی ونکر جوئے وہ لا تعلق نہیں رہ سکتے اس ملک میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک اقاوہ رکھنے پر اس ملک کے الیکٹڈ وزیراعظم کو جلوشری گھر بھیج دیتی ہے نواز شریف صاحب جیتے ہوئے وزیراعظم تھے اور ان کو اپنے بیٹے سے تنخواہ نا لینے پہ اور ایک اقامہ پہ رکھنے پہ ان کو وزیراعظم کو منتخف وزیراعظم کو ان کو اریس بھی کر لیا گیا ان کی بزارت اس میں ختم کر دی گئی اور ان کو گھر بھیج دیا گیا حکومت ختم کر دی گئی پھر ہم نے یہاں پر مدعید بار دیکھا ہے ملک میں کہ جالی جالی ڈگریوں کے اوپر کئی ایم این ایس کئی ایم پی ایس فارغ ہو گئے بلکل صحیح بات ہے ہو جانا شایئے ان کو اس کے بعد ہم نے ڈول نیشنلٹی پہ ڈول نیشنلٹی پہ ہم نے دونی شہریت رکھنے پہ ہم نے اس ملک میں بہت سارے بنے ہوئے ایم این ای ایم پی ای سینیٹرز کو گھر جاتے ہوئے دیکھا ہے اور اسی جیوڈیشری نے ان کو گھر بھیجائے لیکن آج ہم اس ملک میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ادارہ جو کہ سب سے معتبر ہے تھا ہے اور شاید اس کو رہنا بھی چاہیے کیونکہ وہ انصاف کا ادارہ ہے جہاں پر لوگوں کا اعتماد ہونا چاہیے چاہیے وہ کسی بھی رنگ اصل زبان پارٹی اور مسلک سے تعلق دا ہو اگر وہ ادارہ خدا رہا خاص کا کہیں پر ٹینٹ ہو رہا ہے کہیں پر اس کے اوپر داغ لگ رہیں کہیں پر اس کے کول اور فیل میں تضاد اگر آ رہا ہے تو وہ اس ملک کی سالمیت اور اس ملک کی فیوچر سے کھیلنے کے مترادف ہے میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اب سے چند دنوں پہلے ایک سینٹر کی جانب سے ایک خط لکھا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کو جس میں ان سے یہ دریافت کی گئی بات کہ کیا کوئی دھوری شہریت رکھنے والے فرد کو جج ہونا چاہیے جج ہو سکتا ہے میں اس کو اپنے مفہوم عرض کر رہا ہوں تو اس کا جواب ہی آیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے جواب ہی آیا کہ آئین میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ کوئی دھوری شہریت رکھنے والا شخص جج نہ بن سکے ٹھیک بات ہے آئین میں نہیں ہوگی بات جس امیجن کریں ایک لمحے کے لیے اس بات کو امیجن کریں کہ کوئی شخص کسی دوسرے ملک کا وفادار ہے جب آپ کسی ملک کی شہریت لیتے ہیں تو آپ اوت اٹھاتے ہیں اس کی وفاداری کا اس ملک کی وفاداری اس کی کانسٹلیشن سے وفاداری کا اوت اٹھاتے ہیں حلف اٹھاتے ہیں آپ کسی دوسرے ملک کی وفاداری کا حلف اٹھائیں اس کی کانسویشن کی وفادہی کا حد اٹھائیں اور آپ آکے پاکستان کے سب سے ممتبر ادارے کے ممتبر کورسی پر بیٹھ جائیں اور لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے دی رہے ہیں اور لوگ تو لوگ آپ کے پاس اتنے پاورفل کورسی ہیں آپ کی کہ آپ وقت کے Milked Prime Minister کو گھر بیج سکتے ہیں آپ وقت کے Milked Prime Minister کو گھر بیج سکتے ہیں آپ کے پاس وہ طاقت ہے اور آپ کو یہ پابندی ہی نہیں ہے آپ کے اوپر کہ آپ کسی اور ملک کی شہریت رکھ سکیں یہ بہت بڑا کوششن مارک ہے یہ بہت بڑا سوالیا نشان ہے میں جانتا ہوں اس سوالی بات کو وخوی جانتا ہوں اس سوالی بات کو تو عدلیہ کو اس کا جواب دینا چاہیے عدلیہ کو اس کو جواب ایک فاضل جج صاحب کے بارے میں سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ ممینا طور پر ہم یہ ساری مفتگو ساری تفصیلات دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس گرین کارڈ ہے ان کے پاس جو ہے وہ ان کی فیملی کے پاس نیشنالٹی ہے اور جو پروسیجر اپنایا جانا چاہیے تھا جج بننے کے لیے وہاں پر اس وقت کے جو چیف جیسس صاحب تھے انہوں نے کسی چیز کو ریک آرٹ پہ نہیں رکھا یہ سب چیزیں ہم سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوسری بات کہ یہ سب یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے کہ جب جہاں پر سوشل میڈیا آزاد ہے ہمارے نوجوان ہمارے ملک کے عام لوگ ساری باتوں کو سن رہے اور دیکھ رہے ہیں تو اگر یہاں پر کوئی فلاؤز رہ جائیں گے آنسرڈ کویشن رہ جائیں گے تو پھر اس ملک میں کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہوگی پھر لوگوں کو انصاف اگر نہیں ملے گا اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ اگر کئی ظلم ہے تو وہ ہماری عدالتوں کے پاس ہے ہماری جوڈیشری کے اگر ملک میں کئی سب سے عادل ایک غریب آدمی ایک مڈل کلاس آدمی سوچ نہیں سکتا کہ وہ محسے خدس کیے بغیر انصاف لے سکے اس ملک میں یہ ہم میں نہیں کہہ رہا یہ ملک کے جوڈیشریز کے لوگوں کی جب ہم تقریریں سنتے ہیں ہم تو خیل بھگتے ہی ہیں تو اس ملک میں انصاف نام جہاں پر انصاف کا ادارہ ہونا چاہیے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ فیل ہے اس بات پہ کہ وہ لوگوں کو عام شہری کو انصاف دے سکے چلیں وہی حکومت ظالم ہے پولس ظالم ہے اسٹیبلشمنٹ ظالم ہے اور سوسائٹی کی تمام چیزیں ظالم ہیں آپ تو انصاف دینے والے لوگ ہیں نا آپ تو انصاف دینے والا ادارہ ہے نا اگر ایک مظلوم محکوم مجبور شخص ورد کوئی قبیلہ سوسائٹی کا کوئی آدمی کو سیگمنٹ اگر کوئی سوسائٹی کے کسی ظلم کا شکار ہو کر کسی حکومت کا شکار ہو کر کسی بڑے جاگردار وڈے پاورفل آدمی کا شکار ہو کر کسی جو ہے وہ ادارہ کا شکار ہو کر جب آپ کے پاس آئے تو اپنے آپ کو امان والا آپ کی امان میں آ جانا چاہیے اسے اسے سیکیور فیل کرنا چاہیے اسے اتمنان ہو جانا چاہیے کہ میں اب جوڈیشنی کی کہ آغوش میں آگے ہوں مجھے یہاں سے انصاف ملے گا ظالم کا ہاں درکا جائے گا لیکن پاکستان میں کسی مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے جوڈیشنی تیار نہیں ہے جن چیزوں کو ہائلائٹ ہونا ہے بہت زیادہ جس سے ہیٹ لائنیں بننی ہے ٹکر بننے ہیں وہ سارے کیسز جو ہے وہ چلتے ہیں سالہ سال جو ہے وہ سالہ سال سالہ سال جو ہے وہ کیسز جو ہے وہ پڑے رہتے ہیں میں آپ کو ابھی میں نے سپیچ کی ہے چند دنوں پہلے نیشنل سیمنی میں سود کی لانت کے خلاف پچھلے ستر سالوں سے اور خاص طور پر پچھلے پچاس سالوں سے یہ سودی نظام کے خلاف مختلف عوقات میں کئی فیصلے آئے ہیں کئی فیصلے نائنٹی ٹو میں آیا ہے خود دوہزار دو میں آیا ہے اس کے بعد ابھی اس کے بعد کئی بیچ میں فیصلے آخری فیصلہ دوہزار بائیس میں دوہزار بائیس میں فیصلہ آیا اور فیصلہ کیا آیا آٹھ سالوں کی جد و جہد کے بعد فیصلہ آیا فیصلہ آیا شریعت حضالت سے کہ یہ سود اللہ تعالیٰ کی کتاب سے یہ مخموم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سود کے نظام کو جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر سود کے نظام کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے یہ مخموم ارز کر رہا ہوں سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو جاری کرتا ہے کس کو مٹانے کی بات کر رہا ہے میری ایکانومی کو اللہ مٹانے کی بات کر رہا ہے میری ایکانومی سود پر ہے اور اللہ کہہ رہا ہے میں سود کو مٹا کر رہوں گا اور صدقات کو جاری کر کے رہوں گا یہ مخموم ہے میں نہیں کر رہا قرآن ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس معاشرے میں سود اور زنا عام ہو جائے مقوم عرض کر رہا ہوں وہ معاشرہ اسی دنیا میں آخرت میں نہیں وہ تو جو ہوگا ہوگا کہہ رہے ہیں اسی دنیا میں عذاب کی مستحب عذاب کی مستحب ہو جاتی ہے وہ سوسائٹی اسی دنیا میں عذاب کی مستحب ہو جاتی ہے ان تمام شبوت و شوایط کے ساتھ اللہ کی کھلی کتاب کی اس ایکسپلینیشن کے ساتھ شریعت عدالت نے سود کے خلاف ایک فیصلہ کی اور بڑا جائز فیصلہ کیا کہ اگلے پانچ سالوں میں گریٹ اسے بھی پتا ہے نا اسی ملک کے لوگ ہیں کہ ہم نے سود میں ہمارے بینک چل رہے ہیں ہمارے لون ہیں ہمارے پاس لوکل لون ہیں ہمارے پاس فوراں لون ہیں ایک دن کا بھی فیصلہ نہیں دی ہم نے پانچ سالوں میں دوہزار بائیس میں فیصلہ آیا اور کہا کہ دوہزار ستائیس میں یہ سودی نظام ختم ہو جانا چاہیے اس فیصلے کے خلاف سولہ بینکس اسی سپریم کورٹ کے اپلینڈ بینکس میں جا کر انہوں نے اپیل دائر کر دی وہ فیصلہ سسپینڈ ہو گیا آج دو سال گزر کے اس کا پہلا دن شروع نہیں ہو پایا ایک گھنٹے کی کاروائی کی مار ہے ایک گھنٹے کی کاروائی کی مار ہے سپریم کورٹ کے اپلینڈ بینکس میں بینکس بنے اور فیصلہ ہو جائے کہ بھئی یہ قرآن کے بعد اللہ کی کتاب کے بعد اب کوئی یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کا پرییمبل ہے کہ اللہ کی حاکمیت ہے اس کی سپرمیسی ہوگی ضرببار علیہ بھٹو نے 1973 کے آئین میں آرٹیکل 38F لکھا ہے کہ ریبہ will be eliminated as soon as possible کیا ون سال ہوگے as soon as possible ہی ختم ہوگے نہیں دیرا اور وہ سپریم کورٹ جہاں پر ہر ججیس کے ججیس کے ججیس کے ججیس کو کوئی تکلیف پہنچے ججیس کی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے ایک خط پہ سوموٹ کو ایکشن ہویا اللہ کی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ پر آمادہ ہیں وہاں پر کانوں پر جھو نہیں رہی وہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ایک دن کے فیصلے کی مار ہے ایک دن میں اپیلنٹ بینج بنتی اور یہ فیصل ساری اپیلیں ریجیکٹ ہو جاتی اور یہ سودی نظام اگلے پانچ سالوں میں ہتم ہم 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 کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ترقی کریں گا یہ ملک ہم یہ نوزب اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں مٹا کے رہوں گا اور ہم کہہ رہے ہیں ہم ترقی کریں گے اس کا مطلب ہے نوزب اللہ اللہ پاکستان میں آ کر ہم سے ہار جائے گا اللہ اور اس کے رسول نوزب اللہ پاکستان میں آ کر ہم سے ہی جنہ ہار جائے گا ہم اس سے زیادہ طاقت بارے نوزب اللہ تو کوئی 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 سو موٹو ایکشن نہیں ہے کوئی سو موٹو نہیں سو موٹو نہیں ہے اس والی اپیل پڑی بھی دو جہ جہ اس کو کوئی پروپلم ہو گئی ہے تو فورا جہ وہ ہر حقوق اچھا پھر ہونے چاہیے ان کو بھی پروپلم نہیں ہونے چاہیے لیکن پراریٹی تو تیہ کریں پراریٹی تو تیہ کریں نمبر دوسری بات دیں ہم یہ جو عرب سپرنگز کا جو معاملہ آیا تھا یہ شام عراق لیویا الجیریہ یہ سارے آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ عرب بڑا شور ہوا کہ جی بڑا انخلاب آ رہا ہے دنیا میں آج حشر دیکھیں ملکوں کا کیا حشر ہے آج خانہ جنگیوں میں لاکھوں لوگ مر گئے شہید ہو گئے لاکھوں لوگ لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ دربتر ہو گئے آج حشر دیکھیں لیویا کا آج حشر دیکھیں شام کا آج حشر دیکھیں عراق کا کیا کیا دنیا کے بدخواہوں نے کیا کیا وہاں کی فوج وہاں کی فوج کو ڈسمنٹل کر دیا جتھے بن گئے وہاں کی ان سارے سارا کومن فیکٹر کیا ان عرب سپرنگ کے ممالک میں آپ دیکھیں کہ اس ملکوں کی فوج جو ہے وہ ریڈنڈنٹ ہو گئی جب فوج ریڈنڈنٹ ہو گئی تو جتھے بن گئے اور ملک میں خانہ جنگی شروع ہو گئی اور آج آپ حشر دیکھیں ہمیں بارہاں یہ پڑھنے کو ملتا ہے دنیا کے بارہاں ہمیں یہ چیز پڑھنے کو دکھنے کو ملتی کہ پاکستان کے خلاف بھی پاکستان کے دشمن یکجہ ہو کر اس ملک میں عرب سپرنگ جیسے حالات پیدا اس کو لیویا بنانا چاہتے اس کو شام بنانا چاہتے اس کو عراق بنانا چاہتے اور ان کے پاس ہمارے ہمارے ہماری سوسائیٹی میں بے تہاشا اپروچنٹیز موجود ہیں کیونکہ ہم زبانوں پہ پٹے ہوئے ہیں ہم مسلک پہ پٹے ہوئے ہیں ہم فقوں میں پٹے ہوئے ہیں ہم برادریوں میں پٹے ہوئے ہیں معاشرے میں ہر گلی میں ہر گولدنے میں پورا ملک پٹا ہوا ہے اگر کسی چیز نے اس ملک کو انٹیک کر رکھا ہے تو آپ مانیں یا نہ مانیں آپ کو اچھا لگے اگر کوئی ایلمنٹ ہے وہ ہے ہماری مصطلح واج آپ اس کے اوپر تنقیل کر سکتے ہیں آپ ان کے اوپر ان کو ان کی غلط کاموں کے اوپر ان کے اوپر بات کر سکتے ہیں اگر کسی چیز نے پاکستان میں کسی چیز نے جوڑے رکھا ہے تو وہ ہماری ڈسپلینڈ آرمی ہے ہماری فوج ہے جو ساری باتوں پر باوجود آج سب سے زیادہ قربانیاں دے رہی آپ آئی پر بھی گو آن این آن ان کی حقیوں پر بات کرنے میں ہم ہمیشہ کرتے رہے سب لوگ کرتے ہیں اب تو فیشن ہے اب تو فیشن ہے ہر کوئی کسی کو بھی اپنی جو پاپولیٹی حاصل کرنی ہے تھکا کر کے آپ کو بیان ٹھوکنے آپ بات کرنے آپ ہی رو ہن جائیں گے آپ کو دنیا بر سے پولے آنا شروع ہو جائیں گے آپ سب جیت ہو جائیں گے لیکن اسی فوج نے آج اس ملک کو انٹیکٹ رکھنے میں جو سب سے بڑا رول ہے وہ اس فوج کا ہے آج ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ آج جس طرح ادارے جس طرح سے ادارے ایک دوسری حملہ آور ہوئے ہوئے ہیں دوسرے کے اوپر اب تو بالکل ڈائریک ہو گئے تو ہمیں ایسا لگتا ہے اس فوج کو ویگ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور وہ ابھی سے نہیں ہو رہی ابھی سے نہیں ہو رہی ہے وہ بہت عرصے درہ سے ہو رہی ہے یہ چیزیں لیکن اب یہ نیا وار ہوا ہے اب یہ لوگ تو خلاف نہیں ہوئے لیکن اب یہ نیا وار ہوا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب جوڈیشری اور فوج کے درمیان جنگ چل رہی ہے اب ایسا لگ رہا ہے کہ جوڈیشری اور فوج کے درمیان جنگ چل رہی ہے اور صرف فوج نہیں میں حیرت میں ریپورٹس پڑھ رہا ہوں تو سارے داروں کو جو کہ سیکیورٹی کے دارے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے سارے دارے سی ٹی ڈی ہے اس میں آئی بی ہے ایف آئی اے ہے آئی ایس آئی ہے ایم آئی جو بھی اسٹیبلشمنٹ سب کو جو ہے وہ کوششت سب کے اوپر سب کے خلاف لیٹر لکھ دیئے تو بچا کیا ہے تو پھر بچا کیا ہے وہ لوگ جو کہ بورڈرز پہ اپنی جانے دے رہے ہیں ابھی کل پرسوں کی بات ہے جوان میجر شہید ہو گئے وہ لوگوں ان کے پاس اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا ہے تنہا کوئی اتنی نہیں ہے ان کی اس ملک کے لیے اپنی جان دینے کے لیے موٹیویشن کیا ہے جب وہ اخبار پڑھتے ہیں سوشل میڈیا دیکھتے ہیں کہ ان کے یہ کوئی باہر ملک کی جوڈیشری نہیں ان کے اپنے ملک کی جوڈیشری جو ہے وہ ان کے اوپر یہ ان یہ الزامات لگا رہے ہیں امام باتوں سے لا تعلق نہیں رہ سکتے ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے اور یہ لڑائی ختم ہونی چاہیے اور کچھ جو ایسے ادارے ہیں جو کہ اس ملک کی سیکیورٹی کی زمانت ہے وہاں پر لیٹر باتی اور میڈیا پر لانے کے بجائے باتوں کو اور پوائنٹ سکورنگ کرنے کے بجائے ان باتوں کو ان اداروں کے ساتھ بیٹھ کر ان معاملات کو پبلک میں لائے بغیر اس کو افام و تقریم کے ساتھ اس کو حل ہونا چاہیے ہو جانا چاہیے بننا یہ بہت نقصان دے بات اور یہ کام کر کون رہا ہے جن کا اپنا ریکار بڑا ڈیوبیس ہو گیا ہے بڑا ڈیوبیس ہو گیا ہے کہ آپ اگر کسی ملک کی وفاداری کا کی زامن ہیں اور آپ کسی پر کیسے کوسٹن کر سکتے ہیں تو عجیبی بات ہے کہ ایک سیاستدان جو ہے وہ دوری شہریت نہیں رہ سکتا لیکن ایک جج جو ہے وہ دوری شہریت رہ سکتا ہے یجی بھی بات ہے بھئی ایک سیڈنگ پرائمسٹر کو آپ اکامہ رکھنے میں گھر بھیج دیں اور خود جو ہے وہ جو گھر بھیجنے والے وہ تو اس سے زیادہ کیرکٹر والا ہونے چاہیے وہ جو ہے وہ امریکہ کا وفادار امریکہ کی وفاداری کا حل اٹھا لیں اگر فرض کریں آج وہ کے جو ہے وہ نہیں اٹھایا ہوا لیکن فیملیز نے حل اٹھایا ہوا ہے اور پروسس ہوا ہے اب اگلا سٹیک جو ہے وہ حل اٹھانے والا ہے تو یہ بہت بڑے بڑے سوالات ہیں ہمیں ان سوالات کا جواب چاہیے کہ یہ ملک میں ہو کیا رہا ہے